بیپور رحم ہے یہ بیسیکلی اسی لیے ہے اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے بچی رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کے ایریا میں سکول نہیں ہے یا ان کے مالی حالات ایسے ہیں یا گریڈو حالات ایسے ہیں تو ان کو دوبارہ ایک موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ اس اپرشنیٹی کو اویل کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس اپرشنیٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک ایسٹ بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے اپنی ریاست کی جو ذیبہ داریاں ہیں اس میں کوتائی کر کے اگر ہم کسی کو اپرشنیٹی نہ دیں اور اس کے بعد وہ ایک لائیبیلیٹی بن جاتا ہے اسی قصروار ریاست ہے تو ریاست کو اپنی ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے ان لوگوں کو لائیبیلیٹی سے ایسے کی طرف کروارڈ کرنا جو ہے ریاست کی ذیبہ داری ہے اور یہ اس کے لیے ایک بہترین پوریم ہے ماشاءاللہ بارہ سو سو دا سٹھ یہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں چالیس ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی میں اگر کوئی اپرشنیٹی نہ ملتی تو شاید وہ تعلیم سے رہ جاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں چھوتہ ہزار جو ہے وہ آج جو یہ ایمنٹ ہو رہا ہے اس کے اندر مستفید ہو چکے ہیں اس سے مزید بھی آگے ہوں گے اور اس پر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے چونکے ہمارے چھوٹے گاؤں جہاں پر اب تک ہم سکول نہیں بنا سکے کیوں نہیں بنا سکے یہ ایک لمبی داستان ہے ریاست ماں ہوتی ہے لیکن ماں نے اپنی ذمہ داریاں اس طرح کماس اس ریاست نے ادا نہیں کی اور آج بھی شاید نہیں کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں والا کردار بار جو جتب دیکھتے ہیں تو ماں والا کردار اس ریاست کے اندر بہت سے چیزوں میں نظر نہیں آتا تو دوزر برسوں میں جو اس وقت دو سو اٹھاریس جو ہمارے سینٹرز برسوں کے اندر ہیں اسے برسوں کی تعلیم کے ساتھ ان سینٹرز کی وجہ سے وہ بچے بھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ سکول بنانے میں کنسفیکشنٹ کرنے میں پھر کمپلیٹ ہونے میں مسائل بھی کام ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے تو جو میرا ایک سوچ ہے جو جمعال خان کی ایک سوچ ہے اس کے امنے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بیلڈنگ نہیں ہمیں تعلیم دینی ہے ہمیں اسپطال نہیں علاج دینی ہے اسپطال وہ ہے جہاں پہ علاج ہو سکول وہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو اسی طرح دفتر نہیں ہمیں سہولت دے رہی ہے دفتر وہ ہے جنہ سہولت دے رہا ہے تو اس کے لئے اِسَفْتَحْہِمْ نے یہی پلان کیا ہے کیونکہ سکول بننے میں ٹائم لگتا ہے اب تک ہور ساری جگہوں پہ سکول نہیں ہے پرائیمری ہے تو میڈل نہیں ہے میڈل نہیں تو آئی نہیں ہے اور میں نے خود بھی پچھلے اپنا ایتیسا ایک دور چل رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو سکول شروع کر رہے 2014 میں اور 2013 میں اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں اب وہ بچیاں تو ماہیں بن چکی ہوں گی جو ہائر سکرنڈی سکول میں بنا رہا ہے جن کے لیے کہ وہ ہائر سکرنڈی کی تعلیم حاصل کرے گی تو وہ تو ماہیں بن چکی ہیں تو اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم چونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جگہ موجود ہیں تو ہم رینٹڈ بیلڈنڈی سکول شروع کر رہے گے تاکہ تعلیم فورا شروع ہو جائے کسی کا فیوچر خراب نہ ہو اور ساتھ ساتھ پھر مسائر کے ساتھ بیلڈنگ بھی بنتی رہی ہو جائے بیلڈنگ بن جائیں گی تو اینڈی ٹائم بھی شفٹ ہوئر تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ تعلیم کارڈ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے ہمارے جو موجود ڈسٹرکس ہیں ان پہ ہمارا مئر فوکس ہے کیونکہ ہمارے لئے قرباری دینے کی ویسے ان کے انفرسکچر خراب ہوئے ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ٹائپیٹ میں دے رہے ہیں ہماری بچیوں کو ہم تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کریں تاکہ بہترین مائے بن کے بہترین مائے ہی بہترین کمیں بناتی ہیں تو جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا ایسا ہوگا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی کونس کو اٹھانے کے لئے اپنی ان ماں کو تعلیم دیں گے اور انشاءاللہ ان کو آگے اپنی اچھی ایک بہترین نسل اس کو گروہ کرنے کے لئے ان کو ہم تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں میں یہاں پہ بچوں کے لئے ایک بات کروں گا کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھوڑ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہے گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفرنس لوس نہ کریں کانفرنس میں رہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ سکائیز در لیمٹ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے جیتا وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا یہ ایک مائنڈ ہے یہ آپ کا یہ آپ کے اندر جو آپ کے اندر ایک بلڈ ان چیز ہے آپ کی جو ایک شخصیت ہے آپ کا جو ایک وجود ہے اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لے گے آپ نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے اپنے زندگی پر دیکھا بہت اپنے اردگر دیکھا کہ ایسے لوگوں نے پھر بہت کچھ کر کے دکھایا تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں وہ کہتے ہیں نا don't ask life by me ask life try me کہ او کچھ اعظماؤ تو یہ کب ہوگا جب آپ کے اندر confidence ہوگا اور confidence کب قیدہ ہوتا ہے جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس knowledge ہوتا ہے جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی talent ہوتا ہے اس talent کو آپ ابھارتے ہیں تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں تو محنت کا کوئی alternate نہیں ہے یہ آپ یاد رکھیں محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ دھول جائے آگے بڑھنا محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی پھر اپنے لوگ teachers ہیں آپ کے ان کا آپ اعترام کریں کیونکہ teachers نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے سختی بھی کریں گے بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے میں اس چیز کا کہہ لوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں کے کریں ہاں ہاں سختی میں torture نہیں ہونا چاہیے سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ نے دین کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بہت طریقے ہیں psychological طریقہ بھی ہے اس کا اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر torture کی احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹرینڈ کرتے ہو سٹرینڈ کرانا چاہیے اس category میں کہ اس کو محسوس ہو کہ میں یہاں سٹرینڈ کرتا ہوں اس کے لیے ٹرچر کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بار سکتا یہ یاد رکھیں آپ یہ اور آپ کو احساس آپ ہوگا جب والدین بنیں گے آپ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا آپ گلے بھی کرتے ہوں گے آپ کو لگتا ہوگا لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پر باپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اپنے اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں اچھا پہن سکیں تو وہ قربانی کے احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے تو وہ پہلے ہی احساس کر لو اپنے والدین ہی قدر کرو پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت دی گزارا کیوں میں نے ان کی احساس نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے احساس در کی عزت کریں گے اپنے والدین کا اعترام کریں گے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا آگے بڑھنے کا اور یہ تھائیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے اپنا کوئی نہ کوئی رول وعدہ کر لیں گے انشاءاللہ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے آپ ہمارا مستقل بھی لیں آپ وہ قوم بنیں گے وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا مائی پال نے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ وہ خواب تھا اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا اور پھر قیدادہ ہم نے اس کو امریک جامعہ پہنایا اور ہمارے ابو اجزاد نے جانی اور مالی قربانیہ دی تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم اوپر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان اس کا میں نے نکلے ہم ڈان رکھا ہوا ہے یہ وہ والا ڈان نہیں ہے یہ مجھے پسان دیا تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں اس پر اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے آنے تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی میں نے کہا ہے کہ وہ بغیر فرنیچر کے زمین پر ہمارے سیوے میں نہیں پیسے گا کیونکہ کافی کام ہو بھی رہا ہے مزید کام کر رہے ہیں ہر بچے کو ہم نے اذر سے ایک کرسی دینی ہے اور فرنیچر پر بٹھا کے اس کو تعلیم دینی ہے اسی طرح وائٹ بورٹ انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں تمام وائٹ بورٹ جو ہے ہمارے تمام سکولوں میں بہت زیادہ میں اسٹرال کریں گے اور تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہائی کرنے کے ابھی جو سولہ ہزار مزید ٹیچر ہم نے ابھی بھرتی کرنے ہیں اس کے اوپر میرٹ کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے جب آپ میرٹ و کمپرمائز کرتے ہیں تو آپ دی قوم نیچے جاتی ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو چیز ایسٹیبلیشی وہ انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہی ہے آپ جب انصاف کرتے ہیں تو وہ میرٹ ہے ہر ایک کے ساتھ تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوئی گاؤں ہیں ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی کوئی کمپریٹ آتی ہے کہ فرنیچر ٹوڑ گیا اور فرنیچر رہی ہے سکول میں تو اس گاؤں میں بڑا زمیندار بھی ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قابل حصیت ہوتے ہیں تو میرے شارع میں اگر میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے گاؤں میں کسی ایک کلاس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے یہ آپ اون نہیں کر رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے جب ایک گاؤں کا نام آئے اور اس کے بعد اسی پکچر آئے کہ اس کے اندر جو ہے فرنیچر نہیں ہے بچے زنید میں بیٹھے ہیں اور آپ جا کے بڑے فخر سے کہیں کسی کو ملیں آپ سے بھی پوچھیں آپ کہاں کہیں تو آپ بتائیں میرا وہ گاؤں ہے اور اس سے وہ پکچر دیکھی ہوئی ہو اور آپ ادھر پھر رہے ہیں اور لینڈ گروزر میں یا کسی بہت اچھے ہوتل میں کھانا کھا رہے ہو کسی بحفل میں آپ کیسے لوگ بھی لیں تو آپ کیسے فیس کریں گے ایسے لوگوں پر کہ آپ اتنے وسائل ہونے کے بہوجود اپنے بچوں کو فرنیچر پروائیڈ نہیں کر سکتے دیکھیں سرکار پہ سارا مت چھوڑو سرکار پہ چھوڑ کے تو حال دیکھ لیا آپ نے سرکار پہ چھوڑ کے تو ہم نے حال دیکھ لیا آپ سرکار کو اون کرو یہ سرکار بھی آپ کی ہے آپ اون کر لو آپ پورا کر کے پھر سرکار کے پاس آ جاؤ کہ جی میں نے یہ پورا کر دی ہے آپ مجھے یہ کر دیں میں آپ کو اقید دلاتا ہوں میں آپ کو پورا کر دوں گا اگر سرکار کے در سے ایک چیز باہر ہے اگر گورنمنٹ جگہ پہ اپروچ نہیں کر پا رہی کوئی کمی ہے کوئی کمی اگر ہے تو آپ کو کمی پوری کر کے مجھے اپروچ کرو میں ان سے وعدہ کرتا ہوں میں سرکار سے پورا کر دوں گا آپ ائرز انڈ آئی بڑھو سرکار کے بھی سرکار کو بھی چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی آئیز انڈ ائرز ہوں اس کو اتنی ذرہ چیزیں نہیں پنا چل سکتی ہیں اتنے واسٹ آبادی میں اتنے پھیلے ہوئے علاقے میں یہ چھوٹی چھوٹی کمیان بی ایچیو میں دوائی نہیں ہے بی ایچیو میں کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا آپ نے کرنا ہے آپ میں جو ڈیوٹی پہ بندہ ہے ایڈیٹی فائی کر کے آپ نے اپروچ کرنی ہے کہ ڈیوٹی نہیں کر رہا اگر آپ اپروچ نہیں کریں گے آپ نہیں بتائیں گے تیچر اگر نہیں آرہا آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا تو اس لیے ownership جو آپ لے گے تو وہ قومیں عظیم قومیں بنتی ہیں جو قومیں اونرشپ لیتی ہیں اپنی قوم کے ہر سیکٹر کی اپنے قوم کے ہر بچے کی اپنے قوم کے ہر فرد کی اپنے بچوں کیلئے اور اپنے والدین کیلئے جو کرتا ہے اس کو کوئی آنر نہیں کرے گا آنر وہ ہوگا اس جہان بھی اور اللہ کے سامنے بھی جو قوم یا کسی اور کے بچے یا کسی اور کے والدین یا کسی اور کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے گا آخر میں میں ان سب لوگوں کا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ عظیم کام ہے ان سب پشکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اسے میند کر کے ان بچوں کو جو ڈراؤپ آؤٹ سو لیاتے ہیں اور بعد میں ان کو اپرسولیڈی دے کے ایک میار اور مقام تک لانے کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ ادارے ہیں جو ہماری اس پر ہیلپ کر رہے ہیں ہورڈ بینک کے یونسف ہے میں سب کا شکر گزار ہوں آپ سب کا بہت شکریہ